اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کا لیکچر نمبر 3 چپٹر نمبر 10 فیکٹری اوورہرز لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایلیمنٹس او کاؤس ڈسکس کیا تھا اور سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فیکٹری اوورہرز کی ٹائپس جس میں ہم نے ایکچول ایف 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 کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ویرینس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ویرینس کے بعد ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ جس میں ہم نے فرسٹ فیکٹر ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کپیسٹی کی وجہ سے بھی ڈیفرنسز آتا ہے بجٹیڈ کپیسٹی اور ایکچول کپیسٹی کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا سیکنڈ فیکٹر جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بجٹیڈ کاؤسٹ اور ایکچول کاؤسٹ کی وجہ سے بھی ڈیفرنس آ سکتا ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا بیس کرتا ہے کہ پیپر میں اگر یہ کوئیسن آتا ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے سال کرنا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیپر میں ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ یہ کوئیسن پیپر میں آئے گا بیس نمبر کا یہ کوئیسن ہوگا یہ کوئیسن جو بسیکلی بیس کرتا ہے یہ تین سٹیپ پر بیس کرتا ہے تینوں سٹیپ میں آج انشاءاللہ ون بے ون کر کے آپ کو ایک سکرین کروں گا جیسے کہ یہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے فارمیٹ آف کسٹن سب سے پہلا سٹیپ ہم نے فائنڈ آوٹ کرنا ہوتا ہے ٹوٹل، انڈر اور اوور اپلائیڈ اور اوور آل افوچ یہ تین نام ہیں اس کوئیسن میں کسی نام سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ دو چیزوں کا ڈفرنس ہوتا ہے ہم پیچھلی سلایڈ میں بھی ڈسکس کر سکے ہیں ہم نے کوئیسن کے اندر دیکھنا ہے کہ ایکچول افوچ کتنے ہوتے ہیں اس کی امانٹ سامنے لکھتے نیے پھر اسی طریقے سے اپلائیڈ افوچ اس کی امانٹ بھی لکھتے نیے ایکچول اپلائیڈ افوچ کا جو فرق ہوگا وہ ہمارا انڈر اور اوور اپلائیڈ افوچ ہوگا اب کونس کیسے پتا چلے گا کہ یہ underapplied ہے کیسے پتا چلے گا یہ overapplied ایفرچ اس کے نیچے میں نے یہ آپ کو ایک ریکٹانگلور باکس میں اس پر mention بھی کیا ہوا ہے کہ underapplied ایفرچ تب ہوتا ہے جب actual ایفرچ کی cost greater than ہوتی ہے applied ایفرچ کی cost سے overapplied تب ہوتا ہے جب actual ایفرچ کی cost less than ہوتی ہے applied ایفرچ سے تو اسے ہم overapplied ایفرچ کہتے ہیں اب اس کے نیچے میں نے تین فارمولاز لکھیں یہ chapter basically total formulas پر بیسٹ کرتا ہے جیسے کہ اوپر دیکھا جائے actual ایفرچ کے آگے میں نے ایک چھوٹا سا steric assign لگایا ہوئے جو نیچے اس کا فارمولا ہے کہ اگر question میں actual ایفرچ given نہ ہو تو اس کو ہم کیسے find out کریں گے تو نیچے اس کا میں نے جیسے کہ یہ steric assign اس کے نیچے میں نے actual ایفرچ کا فارمولا لکھا ہوئے کہ actual ایفرچ is equal to actual fixed ایفرچ plus actual variable ایفرچ question میں actual fixed ایفرچ بھی دی ہوں گے actual variable ایفرچ بھی دی ہوں ان دونوں کو ہم نے کیا کر دینا ہے sum کرنا ہے تو ہمارے پاس actual ایفرچ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ question میں جو data given ہوگا وہ دو طرح کا data ہوگا ایک on the basis of estimation جیسے ہم budgeted data بھی کہتے ہیں estimation کی اوپر اندازی کی اوپر کیا ہوگا جو ہم نے production کو apply کیا ہوتا ہے اور دوسرا data ہوگا on the basis of actual data کہ جو ہمارا actual production کے بعد جو data ہے اس کو ہم نہیں calculate کیا ہوگا دونوں کو ہم نے comparison کرنا ہے تو actual ایفرچ کیسے نکالتے ہیں actual fixed ایفرچ پلس actual variable ایفرچ اسی طریقے سے applied ایفرچ applied ایفرچ نکالنے کا بھی ایک فارمولہ ہے actual capacity attained actual capacity attained وہ capacity ہوتی ہے جو کہ actually ہم نے work perform کیا ہے جتنے بھی actually ہم نے units manufacture کی ہیں یاد رکھیں کہ capacity دو format میں بھی آ سکتی ہے units میں بھی ہوتی ہے اور direct labor hours ہوتے ہیں direct labor hours کہ اتنے گھنٹے کام کیا یا اتنے units produced کی اس کے according ہم نے calculation کرنا ہوتی ہے تو actual capacity جو ہوگی جو actually production کے بعد ہمیں پتا چلتی وہ capacity ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے اور multiply by absorption rate multiply by absorption rate اب یہ absorption rate کیا ہوتا ہے اس کو factory rate بھی کہتے ہیں اس کو burden rate بھی کہتے ہیں اس کو applied rate بھی بولتے ہیں اس کو calculate کرنے کا بھی آگے سی نیچے میں نے فارمولہ دیا ہوئے کہ absorption rate ہوتا ہے estimated foh divided by normal capacity direct labor hours اب یہ estimated foh کیا ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ایسے foh ہوتے ہیں actual foh جو کہ production کے بعد پتا چلیں گے ایک ہوتا ہے estimated foh جو اندازہ جو charge کیا ہوتا ہے یہ بھی question میں given ہو گئی تو یہ اگر question میں given ہوتے ہیں اگر نہ given ہو تو جیسے ہم نے actual foh کو calculate کیا تھا نا actual fixed foh plus actual variable foh اسی طریقے سے یہ لکھا ہوگا estimated fixed foh plus estimated variable foh ان دونوں کا نام کے ساتھ estimated یا budgeted کا لفظ لکھو گا دونوں کو plus کریں گے تو estimated foh بجا جا جا گا ٹھیک ہو گیا divided by normal capacity یہاں پہ question میں لکھا ہو ہے actual capacity پیچھے applied میں actual capacity production کے بعد پتا چلتی ہے اور normal capacity budgeted capacity ہوتی جو آپ نے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ کتنے units produce کیے یا کتنے گھنٹے کام کیا ٹھیک ہے یہ دونوں question میں given ہوں گے تو estimated foh کو آپ نے normal capacity پہ divide کر دینا ہے تو جو آپ کے پاس answer آئے گا وہ آپ کا absorption rate ہے اس rate کو آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے اس rate کو آپ نے multiply کر دینا ہے actual capacity attain کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا جائے گا applied foh آجے گا اب actual foh کی value کو یہاں پہ mention کر دیں applied foh کی value کو آپ یہاں پہ mention کر دیں اور ان دونوں کو difference لے لیں ان دونوں کو minus کر دیں minus کرنے کے بعد جو answer آئے گا یا تو وہ under applied foh ہوگا یا وہ over applied foh ہوگا اس کا میں نے تریقے کا آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ under applied foh تاب ہوتا ہے جب actual foh greater than ہوتا ہے applied foh کی اور over applied تاب ہوتا ہے جب actual foh less than ہوتا ہے applied foh کی امید کرتا ہوں کہ یہ slide یہ format پہلا آپ کو سمجھ آیا ہوگا let's move on on the next slide جی format of question slide number 2 جیسے کہ میں نے ہم نے discuss کیا تھا ہمارے ہم نے دو variances کو discuss کرنا ہے ایک تو ہمارا جو total total foh calculate کیا پھر variance ہمارا difference ہوتا ہے یا تو capacity کی وجہ سے یا ہمارا بجٹ کی وجہ سے اب ہم نے capacity variance اور volume variance کو discuss کرنا ہے دونوں نام کسی سے بیا سکتا ہے یہ difference ہے applied factory overhead applied efforts یہ already ہم پچھلے slide میں discuss کر چکے ہیں جو answer وہاں پہ آیا ہوگا اسی کو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے دوبارہ اس کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس کو formula لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ یہ last میں میں نے اس کا formula بھی لکھا یہ پچھلے formula جو پچھلی slide پہ لکھا تو ہم نے یہاں پہ copy paste کر دیا applied actual capacity multiplied absorption rate absorption rate کیسے نکالتے ہیں estimated FOH divided normal capacity ان کو divide کر absorption rate پھر absorption rate کو actual capacity سے multiply کریں گے تو applied FOH آجے گا اسی طریقے سے ہم نے calculate کرنے اس میں جو second option ہے budgeted FOH for actual capacity attained اب یہاں میں actual کا word نہیں لکھا جب simple capacity attained کا لفظ بھی آجے تو اس کا مطلب actual capacity یعنی actually کتنے unit آپ نے produce کی ہے مطلب کہ جناب آپ نے actual capacity کی اوپر total کتنا خرچہ کی ہے وہ بھی budgeted والا یعنی جو آپ نے اندازہ سے آپ actual capacity کی اوپر کتنا خرچہ کی اس کو calculate کرنے اب اس کی value question میں given نہیں ہو گی اس کو لکھا ہوا ہے budgeted efforts for capacity for actual capacity attained simple capacity attained کا مطلب actual capacity attained ہے اس کو ہم کیسے calculate کریں گے estimated fixed effort question میں given ہوں گے plus actual capacity attained یہ بھی question میں آپ کی پاس given ہوگی کیونگ آپ applied efforts میں actual capacity attain کو use کر رہے تو ہی یہاں پہ آپ نے لکھ دی نہیں multiply by variable rate کیسے calculate کرنا ہے اس کا formula میں نے نیچے لکھا ہو ہے variable rate calculate estimated variable efforts یہ بھی question میں given ہوں گے divided by normal capacity normal capacity budgeted capacity جو capacity ہمارے پاس اندازے سے charge کی ہوئی ہے وہ دی ہوگی ان دونوں کو پھر اس میں پلس کرنا estimated fixed ref یاد رکھیں یہ میں لکھا ہے کہ پہلے ہم نے variable rate کو multiply کرنا actual capacity کے ساتھ پھر اس میں estimated fixed ref کو پلس کرنا یہ نہ کیجئے کہ estimated fixed ref کو پلس کریں پہلے capacity کے ساتھ پھر multiply variable rate جو غلط ہو جائے یاد رکھے fixed FH ہمیشہ rupees کی form میں ہوتے اور capacity ہمیشہ یاد رکھے گا یا units کی form میں ہوگی یا direct labor Rs کی form میں ہوتی ہے rupees کی form میں نہیں ہوتی rate بھی ہمیشہ rupees کی form میں ہوتا لیکن یہ per R unit ہوتا ہے ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس budget ref for capacity attained آج گا اس کی value یہاں پہ لکھیں گے پھر دونوں کا again ہم نے difference لینے difference لینے کا منصر کریں گے answer جو آئے گا یا answer آپ کا favorable ہوگا یا answer آپ کا unfavorable ہوگا اب کیسے پتہ چلے گا کہ favorable کون سا ہے unfavorable کون سا یہ دیکھے کا میں نے نیچے notes میں mention کر دیا ہو ہے favorable تب ہوتا ہے when applied of which cost is greater than the bursted of which cost یعنی applied کی value bursted کی value سے زیادہ ہوگی تو ہمارا answer کیا ہوگا favorable اور unfavorable کب ہوگا when applied of which cost is less than the bursted of which جب applied of which کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی let's move on the next slide next is budget variance یا spending variance اب budget variance depend کرتا ہے budget کی ویسی اب budget variance اور spending variance اب budget variance میں سب سے پہلے آپ نے calculate کرنا ہے actual fx actual fx already آپ یاد ہو آپ نے پہلے format کا جو پہلا نیچے بھی اس کا دوبارہ formula لکھ دیا ہوا ہے budget fx for capacity end کیسے calculate کرتے ہیں estimated fixed fx plus actual capacity at end multiply by variable rate okay variable rate is equal to estimated variable fx divided by normal capacity ٹھیک جو value آئے گی پھر ان دون ہوگا ہم again difference لینا ہے difference لینے کے بعد جو بھی answer آئے گا یا تو favorable ہوگا یا وہ unfavorable ہوگا اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ favorable کون سا اور unfavorable کون سا ہے اگر unfavorable تب ہوتا ہے جب actual fx کی cost budgeted fx کی cost greater than زیادہ بڑی actual fx is greater than budgeted fx favorable کب ہوگا جب actual fx is less than budgeted fx یعنی actual fx budgeted fx سے less than ہوگا تو answer ہمارا favorable ہوگا تو یہ تیسری slide تھا step number 3 اب میں آپ تینوں کو ایک ہی slide میں شو کر کر دیکھاتا ہوں امید کر آپ دیکھئے کہ یہ ہمارا step number 1 تھا total fx variance جسے ہم نے overall variance under and over applied variance کہا تھا اسے کیا difference کہا تھا کہ actual fx and applied fx کا difference ہوتا ہے یا over applied ہوگا یا under applied ہوگا اس کے بعد ہم نے capacity variance کو calculate تھا کہ applied fx کو budgeted fx for capacity taint سے ہم difference لیں گے تو وہ answer favorable یا unfavorable ہوگا budget اور spending variance کیسے کیا تھا کہ actual fx اور budget fx for capacity taint کا difference لیں گے وہ بھی favorable یا unfavorable ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے گا سب سے پہلا step تھا na actual fx اور applied fx یہ دونوں ہی اگلے variances میں use ہوئے ٹھیک ہے یہ arrow کا دییا ہوئے دیکھیں آپ سب سے پہلے دیکھیں applied fx ادھر use ہو رہی ہیں تو دونوں میں ایک تیسری چیز جو use ہوئی تھی وہ budgeted fx for capacity attained budgeted fx for capacity attained دونوں میں use ہو رہا ہے capacity variance میں بھی اور spending variance or budget variance میں بھی اس کا مطلب کیا ہوا ہم پورے question میں صرف 3 چیزوں کو discuss رہے ہیں actual fx کو applied fx کو اور budgeted fx for capacity attained کو اس کا ملاح تینوں کو ہمیں پتہ ہونا جی تینوں کیسے calculate ہوں گی اس کا میں نے فارمولاس بھی discuss کر دیئی ہے ٹھیک ہو گیا جب یہ تینوں استعمال کرنا ہمیں آگے تو تینوں کا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ صرف کمپیریزن کرنا ہے تو آنسر ہمارے پاس آج جائے گا کوئیسن ہمارا solve ہو جائے گا امید کرتا ہوں جی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ کو فارمولاس وغیرہ اس کے سارے ڈسکس بھی کر دوں گا یہ آج کا لیکچر جو تھا یہ ہمارا بیس کرتا تھا کوئیسن کے فارمیٹ کیو پر اپنے خیار رکھئے گا تینک یو سو مج اللہ حافظ